ناظرین حقیقت جانوں کی نشانِ حیدر سیریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو پاکستان کے دوسرے نشانِ حیدر پانے والے بہادر فوجی افسر میجر طفیل محمد شہید نشانِ حیدر کے بارے میں ہے جن کو فاتح لکشمی پور بھی کہا جاتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی زندگی سے شہادت تک کی مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے دوستو آپ کا نام طفیل محمد تھا اور آپ 22 جون 1914 کو ہوشیارپور میں پیدا ہوئے جو اب بھارتی پنجاب کا حصہ ہے آپ نے تعلیم ڈی اے وی کالیج جالندرس انڈیا سے حاصل کی اور فوجی زندگی کا شوق آپ کو فوج میں لے گیا 1941 میں آپ نے روائل انڈین ملٹری اکیڈمی دیرہ دون میں ٹریننگ کر کے روائل انڈین آرمی میں کمیشن حاصل کیا اور 1943 میں آپ کو سولہ پنجاب رجمنٹ کی فرسٹ بٹالین میں شامل کر دیا گیا آپ نے انڈین آرمی کی پنجاب رجمنٹ میں اپنے فرائض سر انجام دیئے اور بعد ازاں پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستان آرمی پنجاب رجمنٹ کی ایڈنسٹریٹیو پورسٹ پر کام کرتے رہے 1947 سے لے کر 1954 تک آپ کو فیڈل گورنٹ کی طرف سے ڈیپوٹیشن پر لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹریننگ دینے کی ذمہ داری دی گئی جو آپ نے بہو بھی نبھائی 1957 میں آپ کو ایسٹ پاکستان رائفلز میں ایک ملٹری کمپنی کا کمانڈنگ آفیسر بنا کر بھیج دیا گیا جس کی بنیادی ذمہ داری انڈو ایسٹ پاکستان بارڈر کو محفوظ بنانا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سمگلنگ کی روک دھام بھی کرنا تھا میجر طفیل محمد نے کمپنی کی کمانڈ سنبھالتے ہی انڈو ایسٹ پاکستان بارڈر میں اپنی ذمہ داری کے علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی اور سمگلرز کے لیے سمگلنگ کرنا ناممکن بنا دیا تھا 1957 میں انڈین آرمی نے چالاکی اور مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انڈو ایسٹ پاکستان بارڈر پر پاکستانی علاقے لکشمی پور ڈسٹرک پر پیش قدمی کر کے قبضہ کر لیا اور اپنی پوسٹ قائم کر لی ایسٹ پاکستان لکشمی پور ڈسٹرک میں رہنے والے پاکستانیوں کی زندگی اجیرن ہو گئی اور وہ اپنی زمین اور گھر بار سے محروم ہو چکے تھے پاکستان آرمی کو انڈین آرمی کی اس مومنٹ کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا پاکستان نے صفارتی سطح پر اس معاملے کو باتچیت کے ذریعے حل کرنا چاہا کہ یہ علاقہ پارٹیشن کے نقشے کے مطابق پاکستان کا حصہ ہے اور بھارت یہ علاقہ خالی کرتے لیکن بھارت نے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا اب پاک فوج جوابی کاروائی کرنے کے لیے حق بجانب تھی ایس پاکستان رائفلز کے کمپنی کمانڈر ہونے کے ناتے برگیڈ ہیڈکوارٹرز کی طرف سے میجر تفیل محمد کو لکشمی پور کے علاقے کو پیئر کر کے آزاد کروانے کی ذمہ داری دی گئی لہٰذا میجر تفیل محمد نے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے پلین تیار کیا اور اپنے جوانوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں محاص پر پہنچ گئے میجر تفیل محمد نے اپنی کمپنی کو تین حصوں میں بانٹ کر تین اطراف سے حملہ کرنے کا پلین بنایا ایک حصے کو دشمن کی پوسٹ کے پیچھے سے حملہ کرنا تھا ایک حصے کو دشمن کی دائیں طرف سے اور ایک حصے کو فرنٹ سے دشمن پر حملہ کرنا تھا جس کو وہ خود لیڈ کر رہے تھے میجر تفیل محمد اور ان کے ساتھیوں نے سات اگست انیس سو اٹھاون کی رات کو دشمن کی پوسٹ پر حملہ کر دیا دونوں طرف سے بھاری فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور بھاری فائرنگ کے ساتھ ساتھ میجر تفیل محمد دشمن کی طرف پیش قدمی کرتے رہے فائرنگ کے پہلے تبادلے میں ہی میجر تفیل محمد زخمی ہو گئے تھے لیکن انہوں نے اپنی زخموں کی پرواہ کیے بغیر پیش قدمی جاری رکھی اور دشمن سے پندرہ گس کے فاصلے پر پہنچ گئے دشمن کے ایک بنکر سے مشین گن کا بہت افیکٹیف فائر آ رہا تھا میجر تفیل محمد نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دستی بم کے ذریعے اس بنکر میں موجود دشمن کے مشین گنر کو ہلاک کر دیا جیسے ہی میجر تفیل محمد کے ساتھیوں نے دشمن کے پیچھے سے حملہ کیا تو دشمن پوکلا گیا اور اپنی پوزیشن کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا اور لکشمی پور کے علاقے کو خالی کر کے بھاگ کھڑا ہوا دشمن کے ساتھ اس جھڑپ میں دشمن کے تین فوجی مارے گئے اور تین پاک فوج نے زندہ گرفتار کر لیے میجر تفیل محمد اور ان کے ساتھیوں نے لکشمی پور کو فتح کر لیا تھا جھڑپ کے دوران میجر تفیل محمد شہید زخمی ہو چکے تھے اسی دوران انہوں نے اپنے ساتھی سے آخری الفاظ کہے میں نے اپنا فرض پورا کیا اور دشمن پھاگ رہا ہے ان کو طبی امداد کے لیے ٹرین پر ہسپٹل لے جایا گیا لیکن خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے میجر تفیل محمد راستے میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جاملے میجر تفیل محمد شہید کے جستخاکی کو برے والا پنجاب میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا پانچ نومبر انیس سو انسٹھ کو صدر پاکستان محمد عیوب خان نے ان کی بے مثال بہادری پر وطن عزیز کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشانے حیدر ادا کیا جس کو ان کی بیٹی نسیم اختر نے وصول کیا پوری پاکستانی قوم اور حقیقت جانوں کی ٹیم پاکستان کے اس بہادر اور جری سپوت کو سلام پیش کرتی ہے وما ایلینا اللہ البلاگ المبین